اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو بڑی کم مالکی ہونے جا رہی ہے اور پشاور بی آر ٹی کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں دوستو یقیناً میں آپ کو کچھ ایسے فیٹر بتانے جا رہا ہوں پشاور بی آر ٹی کے جن کے بارے میں پہلے آپ لوگ نہیں جانتے تو اس لیے پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں اب دوستو پہلے تو پشاور بی آر ٹی کا اوورویو پیش کر لیتے ہیں کہ زیادہ تر اس پر جو آپ کہنے کے الزامان لگتی ہیں وہ کرپشن کے لگتے ہیں اور یہ ڈلی منصوبہ سمجھا جاتا ہے اس منصوبے کے اوپر بہت سارے آپ کہنے کے میمز بھی بنے ہیں کہ اتنا ڈلی منصوبہ ہے کہ شاید یہ اگلی صدی میں جا کر مکمل ہو اس طرح کے میمز بھی بن چکی ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن یہ اتنا بھی ڈلی منصوبہ نہیں کل والے دن انشاءاللہ وزیر ایدم پاکستان اس کا افتتا کر دیں گے اب دوستو کیونکہ جو کرپشن الیگیشن ہے وہ پاکستان میں زیادہ تر منصوبوں کے اوپر لگتی رہتی ہے اور اگر اسے دیکھا بھی جائے تو اس میں تھوڑا سا اگر کرپشن کا انصر ہو یا نہ ہو لیکن سیاستدانوں کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اور جو سیاست ہوتی ہے اس کی وجہ سے تمام منصوبے متنازع ہو جاتی ہیں جیسا کہ اسی پچھاور بی آٹی کو لے لیا جائے تو اس کے اوپر دعوے یہ ہوتے تھے کہ ہم اگر کوئی بی آٹی کا منصوبہ بنائیں گے جس طرح میٹرو کا منصوبہ تھا تو پی ٹی آئی کسی زمانے میں یہ کہتی تھی کہ آٹھ عرب روپے میں بنا دیں گے تو یقیناً آٹھ عرب روپے میں تو یہ تب ہی بھی نہیں بن سکتا تھا تو خیر اس کی اوریجنل کاسٹ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ انچاس عرب روپے کے لگ بک تھی جبکہ اوریجنل کاسٹ سے یہ تھوڑا سا بعد میں جب اس کا پی سی ریوائز کیا گیا تو یہ کاسٹ ڈبل ہوگی تھوڑی سی بڑھ گئی اور یہ بڑھتے بڑھتے ستر عرب روپے تک پہنچ گئی اب ستر عرب روپے تک جب اس کی کاسٹ پہنچی تو اس کے بعد آج بھی یہی کہا جاد ہے کہ اس کی کاسٹ اوریجنل آئی ہے ستر عرب روپے پہلے درمیان میں یہ بتایا گیا کہ چھہ سٹھ عرب روپے تک آئی اور وہاں سے بھی تھوڑی سی بڑھی اور ستر عرب روپے تک چلی گئی اب دوستو ابھی گورنمنٹ کے جو آفیشل فیگر ہیں یا گورنمنٹ کے جو آفیشل لوگ ہیں وہ اسی بات پر بزید نظر آتی ہیں کہ یہ ستر عرب روپے کا منصوبہ ہے اس لیے ہم یہی مان کر چلیں گے کہ یہ ستر عرب روپے کا منصوبہ تھا اس کے علاوہ جو آگر آپوزیشن کی بات کی جائے تو وہ کہتی ہے کہ یہ سو عرب روپے کا منصوبہ ہے تو خیر یہ فیوچر کے اندر جب آفیشل ڈاکومنٹ سامنے آئیں گے تو پتا چل جائے گا کہ کتنے عرب روپے کا یہ منصوبہ تھا اب دوستو اس کے کچھ یونیک فیچر آج میں آپ سے شیئر کرنے جارہوں جن کا آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ کافی کمال کے فیچر ہیں اگر سچ میں یہ فیچر آپ کہنے کے لوگوں کو آویلیبل ہوں گے انشاءاللہ اس کے افتتاح کے بعد تو پھر میرے خیال سے تھوڑا سا لیٹ اگر یہ منصوبہ ہو بھی چکے تو اسے برداشت کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس میں سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں موٹی موٹی انفرمیشن کہ اس کا مین ٹریک جو ہوگا یہ ستائی شارعہ پانچ کلومیٹر کا ہوگا اس میں دوستو اکتیس کوئی اسٹیشن بنائے جائیں گے اور اس میں جو سب سے پہلا اس کا فیچر آجاتا ہے یہ ہے اس کا فیڈر سیسٹم اس کا فیڈر روٹ ایک ایسا نظام ہے جو کہ اسے ممتاز کرتا ہے پاکستان کے دوسرے ایسے جو میٹرو سیسٹیشن ہیں یا میٹرو کے سیسٹم ہیں ان سے اب دوستو فیڈر سیسٹم کے بارے میں آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ فرض کرنے کے آپ ایک اپنے کہیں جانا ہے ایک ایسی جگہ پر جانا ہے جو کہ مین شہر کے اوپر لوکیٹ کرتی ہے اور آپ شہر سے تھوڑا سا دور رہتی ہیں یعنی اس علاقے سے تھوڑا سا دور رہتی ہیں تو آپ پہلے اپنی جو ایک سرک ہے جو کہ ایک چھوٹی سرک آپ کہہ سکتے ہیں ایک شہر کے اندر والی سرک آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سے گزریں گے تو مین شہرہ کے اوپر جائیں گے اس مین شہرہ کے اوپر آپ کو ملے گا ایک نظام جسے ہم بی آٹی کہتی ہیں تو دوستو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اگ بی آٹی تک پہنچنا ہے جو اس کا مین روٹ ہے تو کس طرح پہنچنا ہے تو اس کام کے لیے جو پشاور بی آٹی کے اندر رکھا گیا ہے وہ ہے فیڈر کا نظام یعنی فیڈر سسٹم اس کے ذریعے دوستو آپ کی جو اندر والی سرکیں ہوں گی وہ وہاں سے آپ کے مختلف علاقوں کی اندر والی سرکوں سے بسے چلائی جائیں گی اور ان بسوں میں آپ سوار ہوں گے اور وہ آپ کو آپ کے قریبی جو بی آٹی کا سٹیشن ہوگا وہاں تک پنچا دیں گے اور جب آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ بی آٹی کا استعمال کر سکیں گے اس کے بعد اگر آپ اپنے گھر واپس آنا ہوگا تو بالکل آپ بی آٹی کا استعمال کرتے ہوئے جو اس کا مین روٹ ہوگا اس کے بعد آپ فیڈر سسٹم کا استعمال کریں گے اور واپس اپنے محلے تک جا سکیں گے تو میرے خیال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو فیڈر کا نظام ہے اس کی وجہ سے یہ منصوبہ آپ کہلیں کہ زیادہ ٹریک کا بن جاتا ہے کیونکہ اگر میں نے آپ کو بتایا جو اس کی مین لیندھ ہے یہ ستائی شر یا پانچ کلومیٹر ہے جبکہ اس کے فیڈر روٹ کی جو لیندھ بنتی ہے یہ باسٹھ کلومیٹر بنتی ہے اور اس کے ایک سو چھالیس ٹاپ بنائے گئے ہیں جہاں بسیں رکیں گی اور لوگوں کو لیں گی اور پشاور بی آٹی کے قریبی سٹیشن میں چھوڑ دیں گی اب دوستو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جس طرح عام بسیز کا نظام ہے کہ جو مین سرکوں کے اوپر چلتی ہے اندر والی سرکوں کے اوپر چلتی ہے تو فیڈر روٹ کے اوپر چلنے والی بسیں بلکل یہی کردار ادا کریں گی تو اس وجہ سے یہ جو سسٹم ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ تھرڈ جنریشن کا بی آٹی سسٹم ہے جبکہ جو میٹروز بنائی گئی ہیں وہ سیکنڈ جنریشن کی بنائی گئی تھی اس کے علاوہ دوستو چار دن کے اندر اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کے زو کار تھے یہ ساٹھ ہزار کی تداد کے اندر اب تک لوگوں کو دے دیئے گئے ہیں جو کہ ایک نیا ریکارڈ بن چکا ہے لوگ درہ در اسے لیتے جا رہی ہیں اور اس کا انشاءاللہ برپور طریقے کے ساتھ استعمال بھی کریں گے اب دوستو یہاں اور بھی اس کی اگر انفرمیشن کی بات کی جائے تو یہاں ایشن ڈولمنٹ بینک کی انویسمنٹ بھی شامل ہے یہاں آپ اسے کردہ کہہ لیں یا انویسمنٹ کہہ لیں تو دونوں صورتوں میں ہم اسے یہی کہہ سکتے ہیں کہ پشاور بی ایٹی کے اندر جو ایشن ڈولمنٹ بینک ہے اس نے براغردار ادا کیا ہے اب دوستو یہاں میں آپ کو مزید بتا دوں کہ یہاں ایک سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے جس کا نام ہے انٹیلیجنس ٹکٹنگ سسٹم تو وہ سسٹم بھی یہاں انسٹال کر دیا کیا ہے اس کے بعد دوستو دوسرے فیچر کی طرف چلتے ہیں جو کہ دوسرے میٹرلز نظام کے اندر مجود نہیں دوستو تین پلازاز ساتھ بنائی جا رہی ہیں اور یہ تینوں پلازاز انشاءاللہ دوزر اکیس کی جون تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اب دوستو یہ جو تین پلازاز ہوں گے یہاں آپ کہنے کے جو کرایا آئے گا یا یہاں سے جو رینٹ وغیرہ آئے گا یہی اکراجات بھی آپ کہنے کے پورا کرنے کے لئے یہ استعمال کر دیا جائے گا سب کچھ بی ایٹی کے اندر ہی تو یعنی اس کا ایک نظام بنایا گیا ہے کہ یہاں سے اگر پیسے نہیں کمائی جا سکتے کیونکہ یہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا منصوب ہے تو کچھ اس طرح کا نظام بنایا جائے کہ یہ اپنے اکراجات خود ہی برداشت کرے تو یہ ایک اور اہم ترین اس کا پوائنٹ بن جاتا ہے کہ سب سٹی اگر دینے بھی پڑی تو انشاءاللہ تھوڑی دینے پڑے گی کیونکہ جو تین پلازاز بنائی جا رہی ہیں پشاور کے اندر اس کے رور کے ساتھ ساتھ اور یہ بڑے کمرشل پلازاز ہے وہاں سے بہت اچھی رقم آپ کہنے کے پشاور بی آٹی کے لیے آ سکے کی تو یہ ایک دوسرا اس کا یونیک فیچر بن جاتا ہے جو ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دو سو بیس بسیس کا استعمال کیا جائے گا جس میں سے اگر بانوے بسیس کی بات کی جائے تو یہ مین روٹ کے اوپر چلیں گی اور یہ اٹھارہ میٹر کی ہوں گی اور باقی ایک سو اٹھائیس بسیس اس کے فیڈر روٹ کے اوپر جو چلیں گی یہ بارہ میٹر تک لمبی ہو سکتی ہیں اب دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیلی بنیاد کے اوپر کوئی تین لاکھ لوگ اسے سفر کر سکیں گے اور اس میں آہستہ آہستہ اپگریڈیشن بھی ہو سکے گی جو کہ یقیناً ایک لمبا منصوبہ ہوگا ابھی ہمیں وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ دوستو سارے ساتھ سو کیمراز کے ساتھ اس کی آپ کہلیں کہ سیکیورٹی کو بھی دیکھا جائے گا جو کہ اس کا ایک اور یونیک فیچر ہمارے سامنے آ جاتا ہے اب دوستو اس کے کچھ اور فیچر بھی موجود ہے جیسا کہ بائی سیکل شیرنگ کا فیچر اب دوستو اگر آپ نے فرض کرنے کہ آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے ٹائم کے اوپر اپنے کالیج وغیرہ پہنچ رہے ہیں تو آپ کو بائی سیکل کا ایک فیچر ملے گا وہاں اور یہ یونیویسٹیا پشاور اور حیات آباد کے ترمیان گالباً ہو سکتا ہے اس کے مکمل روٹ کے اوپر یہ فیچر اویلیبل نہیں ہوگا بلکہ تھوڑے روٹ کے اوپر ہی ہوگا اور زیادہ تر سٹوڈنٹس کو آپ کہلیں کہ فسیلیٹیٹ کرے گا آپ وہاں سے ہی آپ کے لیے بائیک وہاں انتظام ہوگا آپ ایک اس کے اسٹیشن سے بائیک نکالیں گے یا سائیکل نکالیں گے اور اس کے دوسرے اسٹیشن کے اوپر جا کر پار کر دیں گے اس طرح آپ وہی جو زو کارٹ آپ استعمال کریں گے اسی کے ذریعے یہ سب کچھ کر پائیں گے اسی طرح اگر تو آپ پیدل چلنے والے ہوں گے تو آپ کو پیڈسٹریین واک وی دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر تو آپ آپ کہنے کہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے تو ان دونوں کے لیے الگ الگ ہی سے بنائی جائیں گے جو کہ یقیناً اب تک بن چکے ہوں گے اسٹیشن کے اندر اس کے علاوہ دوستو اور بھی اس میں جو فیچرز ہے اس میں فری وائ فائی کی فسیلیٹی ہوگی اس میں ریسٹ رون بھی ہر اسٹیشن کے اندر ہوگا تو اوپرال بتایا جائے تو اسے بی آٹی کا تھر جنریشن کہا جا رہا ہے جبکہ جو میٹروز وغیرہ بنائی گئی ہیں اسے سیکنڈ جنریشن کہا جا رہا ہے تو سچ میں اگر اتنا کچھ اس کا ہوگا اور یہ اپنے اکھراجات خودی برداشت کر پائے کا اور اس کا جو فیڈر سسٹم ہے یہ ایک آپ کہہیں کہ یونیک فیچر ہے پاکستان کے اندر کیونکہ پہلے اگر دیکھا جائے جو میٹروز بنی ہیں ان کے فیڈر سسٹم ساتھ نہیں ہوتے تھے تو یہ جقینا تھوڑا سا مہنگا بھی ہونا تھا کیونکہ اس کے جو فیچر ہیں وہ تھوڑے زیاد ہیں تو خیر یہ معلومات میں نے آپ سے شیئر کی انشاءاللہ کل اس کا افتتاح ہو جائے گا اور اس کی جو اریجنل کاسٹ ہے وہ جو ڈاکومنٹ کی صورت میں آپ کہنے کے مختلف اسیمبلیز کے اندر پیش ہوں گی یا مختلف اداروں کے سامنے سممٹ ہوں گی تو پھر ہم مجھے بھی پتا چل جائے گا اگزیکٹ کاسٹ کے آئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ ابھی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی اگزیکٹ کاسٹ شاید بتانا نہیں چاہتی لیکن دوستو اس کے فیچر دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے یہ کافی کمال کا منصوبہ ہے تو یہ ساری انفرمیشن میں آپ سے شیئر کی تو آپ کا کام بنتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ